ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ کیوں اس طریقے کا سوال پوچھ رہا ہے بی پاکش دیکھئے سب سے پہلے اویسی صاحب نے اس کی شروعات کی اور اویسی صاحب کے بیان تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب ان کے ریلی جب ان کی ہوتی ہے تو اس میں پاکستان زندہ بات کا نارا لگتا ہے آر ایسیس چیف کے خلاف بھی بیان کرتے ہیں اور ان کے دیور اسی پرکار سے پارلیمنٹ کے بھی تربی تو میں سوستکتا ہوں ان کی اپنی راجنیت ہے دیکھئے اس سیبت کے گھڑی میں اگر دردان منتری جی نے ایسا دیا جو دنیا بھر میں اور یہ گارہ بھا شاہوں میں ہیں جس میں لوگ اپنا ریسٹریشن کرا سکتے ہیں یہ صرف اس ویکٹی کے لیے نہیں ہے لیکن اگل بگل میں اگر کوئی ویکٹی ہو جو کورونا سے پرابہت ہو اگر کلومیٹر دو کلومیٹر کے بھی تر ہو تو صرف ہم اپنے پریوار کو سرکشت نہیں رکھتے ہیں جس ویکٹیوں سے ہمارا سمپرک کی سمحابنہ ہے اس سے بھی اپنے آپ کو سرکشت کرتے ہیں تو یہ ایپ کا اپیوگ تو اور ویسے بھی بھارت کے آپ نے دیکھے اگر ان لوگ اگر اس میں شکھ اتپن کر رہے ہیں تو آج 33 کروڑ جندھن کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی تو کسی نہ کسی ایپ پر ہے تو اس پر کیوں آپ اشواس نہیں کر رہے ہیں جو 8 کروڑ جو مہیلاؤں کو گیس کا کنیکشن دیا گیا وہ کسی نہ کسی ایپ پر ہے ان کی سوچنا ہے تو اس پر کیوں نہیں آپتی کیا گیا تو پردھان منطری کی یہ جو پچاس کروڑوں لوگوں کو آیوش میں دیا آیوشمان بھارت والی یوشنا میں دیا گیا تو اس میں کوئی آپتی نہیں ہے لیکن جو بینیفیشری ہے اس کو کوئی آپتی نہیں ہے لیکن جو راجنیتک ٹپنی کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھارت کے پردھان منطری کے ان پریاسوں پر بڑی چنتہ ہوتی ہے میں جواب لیتا ہوں راجیب جی میں جواب لیتا ہوں میرے ساتھیں ہاں روحن گپتہ بھی کانگریس سے موجود ہیں روحن گپتہ جی آپ نے سنا راجیب پرتاب روڈی کہہ رہے ہیں کہ ایسے کئی ایپ ہیں تمام طرح کے جس کے ذریعے سرکار کی یوجنایاں ہیں اس کا فائدہ لوگ لے رہے ہیں تب تو آپ نے کوئی آپتی زہر نہیں کی تو کیا کورونا کے اس انکٹ کال میں آپ لوگ جانبوچ کا بھرم پیدا کر رہے ہیں دیکھیں سب سے بڑی چیز راجیب پرتاب روڈی کو معلوم ہونا چاہیے ایپ اور ڈیٹا دونوں میں کیا فرق ہے یہ ایپ کئی کانٹریز میں ہے پر وہاں پہ کس پرکار سے اس ایپ کو بنایا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ معلوم چلتا میں ایک ریپورٹ کو آپ کو یہاں پہ بناوں گا جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو انٹرنیٹ ٹریڈم فانڈیشن کے نام سے انہوں نے ہم نے یہ کانٹریز کی بات نہیں ہے وہ لوگ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے جہاں پہ ڈیٹا سیکیورٹی اور پرائیویسی کے لیے وہ لوگ سٹڑی کرتے ہیں یہ ان کا ریپورٹ ہے یہ ایک ایسی ایپ ہے جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کے ڈیٹا کا انعدکنود طریقے سے اپیوگ ہوگا تو گورنمنٹ آف انڈیا ہے زیمیدار نہیں ہے کلاوز سکس پرائیویسی آف ڈیٹا یہ میں آپ کو پڑھ کے یہ میرے پاس پوری تو اس کی پولیسی ہے ایپ کی دیکھیں یہاں پہ جس پرکار سے بھاجپا ہمیشہ بات کرتی ہے بات یہاں نیت کی ہے اگر آپ کو ہم ایپ کے خلاف نہیں ہے اگر آپ کو اگر ایپ کرنی تھی تو یہ ایپ کس سے کنیکٹر ہے آپ کا کونسا ڈیپارٹمنٹ اس کو یوز کلے گا یہ ڈیٹا کا آپ کیا کریں گے یہ ایپ لانگ ٹرم ہے یا شورٹ ٹرم ہے صرف پورونا کے لیے یہ چیزوں تو آپ کو بتانی پڑے گی ویسے بھی ہم نے یہ سرکار کو دیکھا ہے کہ جب پیجیسے سوٹویر کی بات ہو یا سنوپنگ کی بات ہو یہ سرکار کی ماسٹری ہے وہ ہر پرائیوسی ڈیٹا میں دیشتی جو جو ناغریک ہے ان کے ڈیٹا کو یہ پرات کرنا چاہتی ہے بات یہاں پر نیت کی ہے آپ ایپ ضرور بنائیے پر آپ کو یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اگر انتیکلت اس کا اپنے جو گورنمنٹ آف انڈیا ریسپونسی بتائیے راجی پرتاب روڈی جی جواب دیجئے سریعہ لکھنے کی کیا بشکتہ ہے جو روحن کہہ رہے ہیں سن لیجے راجیب جی آپ کو جواب دے رہے ہیں دیکھئے انہوں نے کہا انہوں نے اپنے سوال کا اتر خودی دے دیا اور انہوں نے کہا کہ نیت کیا ہے تو دیش کی سرکار جو پردھان منتری بے شلا رہے ہیں اور سبھی راجی سرکار اس سے اب جرہ میرا سپیسیفک راجی کی بہت بڑے نیت کیا ہے تو ہمارے پروکتہ یہ کانگریس کے جو پردھانی سوال پوچھا ہے ان کا سوال یہ نہیں ہے کہ ایک میں آ رہا ہوں بھائی جب بول رہتے تو میں سن رہا تھا ان کا سوال یہ نہیں ہے کہ اچھا ہے یہ خراب ہے ان کا یہ سوال ہے کہ ہماری نیت کیا ہے تو ہماری نیت آج یہ ہے اور آپ جس نیت کی بات کریں اور دیش کے پردھان منتری کی نیت یہ ہے کہ آج کرونا کی بہت سوال پوچھ سپیشیٹی راجی اور بھارت میں نے بھی ایک ایسا نہیں آپ پہنچنے دونا آپ ترق سے آپ کو گھبرہات کی ہو جاتی جس سے پہلے میں شروع کرتا ہوں آپ کو پہلی گھبرہات ہونے لگتی ہے آپ نے نیت کی بات کی اور میں اور وشیو پر تو بات نہیں راجی پرتاب روڈی کو جواب دینے دیجے پہلے راجی جی آپ سے ایک منٹ راجی پرتاب روڈی جی روحن گھپتہ کا کہنا ہے آپ اپنی بات رکھئے راجی جی ایک منٹ سر میری بات سن لیجے میری بات سن لیجے سر آپ اپنی پوری بات رکھئے روحن گھپتہ جو پوچھ رہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سرکار یہ کیوں کہ رہی ہے سرکار کیوں کہ رہی ہے کہ اگر اس ڈیٹا کا در اپ ہوتا ہے تو ان کی ذمہ داری نہیں ہوگی دیکھئے یہ کسی بھی اپ میں آپ جائیں گے اس کے نیچے بہت سارے undertakings ہوتے ہیں اور ہمیشہ سرکار کے پاس اتنا پروادھان ہوتا ہے کہ اس میں ایسے کلاوزز آپ سادھارا کسی اپ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے گا لیکن کوئی بھی چیز جوڈیشل سکروٹینی کے باہر نہیں ہوتا ہے چاہے وہ پرسنل اپ ہو یا سرکار کا اپ ہو سرکار یہ بات کہ رہی ہے میں جیس وشہ پر آنا چاہتا ہوں دیکھئے دنیا بھر میں آج کوئی چیز بھی سرکشت نہیں ہے کیونکہ ہم سب لوگ آج دیش کے لگ بگ 80 سے لگ کروڑ لوگ آج محلوم ہے آپ اچھے پروکتہ ہے پر آن آپ اچھے پروکتہ 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 ہوگی باری باری سے بولیے روحان گفتہ جی میں اپنی بات رکھ ہوں جی بتائیے یدی یہ بات نہیں آج آج پبلک ڈومین میں جتنا ڈیٹا ہے اسے پروٹیکٹ کرنا دنیا بھر میں سمبھت نہیں ہے اور اس کے لئے سیکھڑو کانون بنائے گئے ہیں دنیا بھر میں کی کس پرکار کے پبلک سپیس کے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرے اور یہ دنیا میں نہیں سب دیش کے بیچ میں ایک بہت بڑا یود چل رہا ہے کون ڈیٹا کا مالک بنے گا سب بھر طور سے ڈیٹا کلیکشن ہوتا ہے لیکن آج کی تی اگر اگر ایپ کے مادیم سے ہمارے لئے پریورٹی وہ ڈیٹا چھورایا جائے وہ ہے یا ہمارے لئے پریورٹی ہے بھارت ورش کے باقی ایپ کے مادیم سے دیش کے لوگوں نے اور اس کی آپتی کس کی ہو جو پریبار کے لوگ اس کے اپیوک کریں اس کے آپتی نہیں ہے سرکار کے نیت پہ تو ویسے لوگ جو جو گلت کام کرتے ہیں ان کو تو پریشانی ہوگی روحان جی میں آپ کے پاس بھی لیکن میں ویراج جی کیا لگتا ہے آپ لوگوں کی کیا فائنڈنگ ہے کی کیا ڈیٹا چوری ممکن ہے اور کس حد تک یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے زیادہ فائدے دیکھ رہے ہیں اس ایپ کے یا پھر نقصان نہیں دیکھیں روڑی صاحب نے ساری باتوں کو بول دیا ہے اور اگر ان کی باتوں کو ایک ساتھ کنیٹ کریں تو چھے سال سی ڈیجیٹل انڈیا کا جو پروگرام چل رہا ہے وہ بول رہے ہیں کہ ڈیٹا اور ایپ کے دائرے میں آگئے ہیں تو ایک کانون بتا دیں چھے سال میں اگر ایک کانون انہوں نے بنایا ہو ڈیٹا پارٹنرشپ میں بنایا گیا ہے اور یہ جو پروگرام پارٹنرشپ میں سرکار کے علاوہ نجی کمپنیوں کو پاس ڈیٹا جائے گا جو اس ڈیٹا کا دلوپیو کریں گے اس سر اچھا کے ساتھ دیش کی اتھ بیوکسہ کو خطرہ ہے پہلا سوال یہ ہے کہ کرونا کے لاغ ڈاؤن ختم ہونے کے بار کورونا سنکٹ ختم ہونے کے بار اس ایپ کو کیسے ختم کیا جائے گا دوسرا جو بار 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 بول رہے ہیں کہ جندان یوجنہ یا اجول یوجنہ یہ ساری ایچھک یوجنہ ہیں کمپل سری کر رہے ہیں کمپل سری کرنے لیے آپ کانون کیوں نہیں لاتے کیونکہ آذہار کا جو کانون ہے اس پر سپریم کورٹ نے اپنی بیاکشہ دی ہے اور جب آپ جو نہیں لاتے کانون راجی پرتاب روڈی جی سیدھا سوال آپ ہی سہیئے دیکھئے دیکھئے جس پرکار سے آج کرونا کی لڑائی میں ہم نیشنل ڈیزیسٹر ماریجمنٹ ایکٹ کا اپیوگ کر رہے ہیں اور وہ اس کے پرودھانوں کے تحت بہت سارے نیرنے سرکار لارہ گی اگر ہر نیرنے کی تحت ایک قانون بنانا ہو ایک آرڈننس لانا ہو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر نیرنے کے پیچھے اگر سرکار ہمارے لیے پرائیورٹی کیا ہے آج اگر کسی کو جیویت رکھنے کے لیے ہمیں ایک کڑوہ دوائی دینا ہے تو اس کے لیے ہم قانون لاکے یہ تیہ کریں گے یا اس کی جان کی رکشہ کریں گے آج پورے بھارت ورش میں جس طرح سے کورونا پرحاویت بھارت ایویت 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 رکھنے کڑوی دوائی دینے کی ضرورت ہے تو دوائی پہلے دیں یا باقی چیزیں سوچیں کیا آپ لوگ جان بوچ کا راج نیت ہی کر رہے ہیں لوگوں کی جان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے یا ڈیٹا پروٹیکشن وقار صاحب آپ سے میرا سوال سن پانے آپ مجھے شاید میری آواز ان تک نہیں جاری روحن جی جواب دیجئے روحن گپتا جی بلکل دیکھیں اکھیلیز جی ابھی ہمارے بیچ میں ایک سائیبر ایک سپورٹ ہے ہر فیلڈ کا جو ایک سپورٹ ہوتا ہے وہ فیلڈ رپاگ کی نیتی ریتی رہی ہے ان کے کوئی بھی فیلڈ کے ایکسپٹ سے ان کو مطلب نہیں کہ وہ سمجھتے وہ ہی ضرورٹ سرکار ہے اس کے اندیک روط اپیوگ کے لئے ذمہ دار نہیں ہے point number one point number two ایسی ایپ سنگاپور میں بھی ہے Korea میں بھی ہے وہاں پہ سرکار نے بھی بتائے کہ health ministry ٹی کے تحت یہ ڈیٹا لیا جائے گا اور کورونا مہماری کے بعد میں یہ ڈیٹا ہم لوگ اس کو ڈیسٹروی کر دیں گے پوائنٹ نمبر ٹری اس کا کوئی بھی سٹیٹیوٹری لیگل فریمورک نہیں ہے اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی گلتی سے ہم لوگ گلت ریپورٹ دے دے جیسے میں اس کی بھی ذمہ داری نہیں ہے اور پوائنٹ نمبر فور جب آپ یہ پرائیوٹ اور پبلک کو ملا کر یہ کوئی چیز بناتے ہیں تب لیگل سٹیٹیوٹری فریمورک کو سٹرانگ کر کے اس کی جو ٹرانسپرنسی ہے دیش کو کمیونکیٹ کرنا ہے ضروری ہے اکھیلے جی یہاں پہ پوائنٹ نیت پہ میں نے کیوں بات کی آپ کرونا سے لڑائی لڑی ہم آپ کے ساتھ میں پر اگر دوسری سرکار ہے ڈیٹا پروٹیکشن کا ساتھ جان میں رکھ کے چیز کام کرتی ہے تو کیوں بھارت سرکار ہم یہ چیز نہیں کر سکتی چھوٹا سا جواب راجیب جی چھوٹا سا جواب کیا بھارت سرکار ان باتوں کا خیال نہیں رکھ رہی ہے میں صرف ایک بشے جو ہمارے آئی ٹی کے گیاتا ہیں ان کو آئی ٹی ایکٹ 2008 کے سیکشن 43 کی طرف دھیان آکرش کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ لوگ کچھ کاغج پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد دیش کو گیان دے دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ باقی لوگ بھی اس میں ادھیان کر کے ان کے جوالوں کا اتتر دے سکتے ہیں اس میں سپش ٹروپ سے دیا ہوا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں کوئی کانون نہیں ہے کانون پڑھ کے آئی ٹی ایک دو ہزار بات تو انہوں نے پہلا بشے یہ رکھا کہ دیش میں کوئی کانون نہیں ہے دوسرا بشے ان کا ہے کہ ان کے نیت پر جو بات تھی وہ میں نے کہا آخر ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں یہ مہنوبھاو سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ ایپ کیا ہے یہ ڈیٹا چوری کی تو بات کر رہے ہیں اگارہ بھاشوں میں ہے یہ آپ کو دوائی کی سوچنا دے گا چھے فیٹ کے بھی تر اگر کوئی آدمی کورنا سے پروہاوی دوپ اگر آپ داؤنلوڈ ایڈ ہے تو طورت یہ پتا چلے گا یہ ورچولی ایک ہی پاس ہے کیسے آپ اسپطال تک سمپر کر سکتے ہیں کیسے آپ وراغ بھائیوں کی سوچنا اور کیسے آپ اگر یہ ایپ یہ سب دے رہا ہے تو بھائیوں سرکار نے بڑے سوچ سمجھ آپ ڈیٹا پر چندت ہیں یا انسان کے جان سے یا آپ نے گلت کاموں کو چھپائے رکھنے کا چندت ہے روڑی ساپ پور منتری ہیں اور میں ان سے پیچھا کرتا ہوں کہ ان کو کانون اور چیزوں کا جان ہوگا کینر سرکار کی ای میل پالسی میرے پریزیویدن پر بنی ہے کینر سرکار کی آئی ٹی سرکشہ کی پالسی میرے پریزیویدن پر بنی ہے میرے ایک پرٹیز دیکھنے سے پہلے وہ کانون کا اور نو ججوں کا جو سپریم کورٹ کا فیصل نو ججوں روڑی ساپ روڑی ساپ میری بات کو پہلے دیجئے گا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ بھارت میں کانون نہیں ہے یہ بتائیے پہلے آپ نے بڑے گیانی ہے بتائیے آئی ٹی ایکٹ دو ہزار کانگریس کے زمانے بنی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ دیش میں کانون نہیں ہے آپ نے کیسے کہہ دیا دیش کے لوگوں کو کہ بھارت میں آئی ٹی ایکٹ نہیں ہے کچھ بھی آپ لوگ بولتے ہیں کوئی بھی چیزوں پر لوگوں کا جس پر وشواس اور بھروسہ بڑھے دیش کی چنٹہ کرنے والے پردھان منتری کے نیت بڑھے آپ لوگ سندے اتپن کرنا چاہتے ہیں یہاں لوگ مر رہے ہیں اس کی چنٹہ نہیں ہے ان کو اپنے گیان اور قانون کی زیادے چنٹہ ہے یہ آپ کو اپنے گیان اور قانون کی زیادے چنٹہ ہے لیکن مرنے والے دیش کے لوگوں کی چنٹہ نہیں ہے روڑی صاحب بولنے دیجے نو ججور کا سوری اپ جانگے پہلے مجھے تب دیجے نا کہ یہ سب چیزیں عوشت ہے کی نہیں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں سکرین کوڑ بھائیہ ہم چلے جائیں گے سرکار کے فیصلے پر چلیے آگے باتا ہے سیتو اپ آج ضروری ہے کی نہیں اگر آپ میری بات کو نہیں سننے لیں گے مرنے والے دیجے سن لیجے ویراغ اپتا کو اپنی بات رکھیں دیجے آپ بتائیے اپ ضروری ہے کی نہیں جلدی سے ویراغ جی نو ججور کا سوری اپنی بات کا فیصل آیا سرکار نے تین سال میں پرائیویسی کا کامل نہیں بنایا جو کیمبری دینالٹ کا ماملہ ہے جو پیگاسیس ماملہ ہے مہم آئی ایم کے پروکتہ بارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وکار صاحب آپ لوگ کے لیے کیا زیادہ ضروری ہے جو راجی پرتاب روڑی بریک کے پہلے کہہ رہے تھے ڈیٹا پروٹیکشن یا پھر لوگوں کی جان کی حفاظت اگر کوئی کربی دبا دینی پڑھ رہے یہ لوگوں کو بچانے کیلئے کورونا سے تو کیوں آپ لوگ کو آپتی ہے سربلانس سسٹم سربلانس سسٹم ہوتا ہے میں اس بات کو کہنے میں بلکل بھی شرم محسوس نہیں کر رہا ہوں اس کو آروگیے ایپ نہ کہہ کر آروگیے سیٹیو ایپ نہ کہہ کر اگر آپ اس کو موبائل ہیکنگ ایپ کہیں تو زیادہ بہتر ہے اس میں ایک کمرن بیٹھ کر ہندوستان کے جس ناظرک کو جیسے چاہے ٹریک کیا جائے گا اس کے سارے ڈاٹا کو کلیکٹ کیا جائے گا سرہ سمجھائیے ایسی کون سی جانکاری لے لی جائے گی کہ اسے ٹریک کیا جائے گا لوکیشن کی وقت کے لیے آپ کہہ رہے ہیں لوکیشن کی وقت کے لیے ہیں ابھی دیکھیں روحان گفتا جی نے خود ہی بتا دیا بہت کم ہے بہت کم آپ بتائیے نا آپ کے نیتا نے بھی اسدددین اویسی صاحب نے بھی آروپ لگایا انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ تالی تھالی اور عجیب سے ایپ سے سرکار لڑ رہی ہے کورونا سے سر میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ اس کو ایپ کریں گے تو ایک پرمیشن یہ مانگتا ہے آپ کی ساری ڈیٹیلز کو ایکسس کرنے کی ساری ڈیٹیلز ٹوٹل ڈو بھی آپ کی موائل میں موجود ہے سرکار سہتہ کر رہی ہے یا آپ سے سہودہ کر رہی ہے آروپ کے سیتو کو لے کر ہم ایپ کو لے کر چرچا کر رہے ہیں ان دنوں آپ بہت زیادہ اس کے بارے میں سن رہے ہوں گے بپکش یہ کہہ رہا ہے کہ اسی بہانے سرکار جاسوسی کر رہی ہے راحل گاندھی کا ٹوٹ دیکھئے یہ ایک جٹل نگرانی پرنالی ہے جسے ایک پرائیبٹ آپریٹر سے آؤٹسورس کیا گیا ہے جس پر کوئی سنستاغت نرکشن نہیں ہے آگے راحل گاندھی کہتے ہیں کہ جو اس کی گمبھی ڈیٹا سرکشہ اور گوپنیتہ سنبندھی چنتاؤں کو اٹھا سکے تقنیق ہمیں سرکشت رکھ سکتی ہے لیکن بینا لوگوں کی سہمتی کے ان کے بھائی کا لاب لے کر انہیں ٹریک نہیں کرنا چاہیے اور سیدھے ویراغ اپتا جی آپ سے یہ سوال کہ کیا واقعی میں یہ ایپ اس طریقے کا ہے جسے لوگوں کی ساری جانکاریاں جھوٹائی جا رہی ہیں مجھے تیس سیکنڈ بیچے کا بیچ میں کوئی بولے نہیں میں کانگریز کے سارشنکال میں جون دو ہزار بارہ میں ڈیلی ہائی کورٹ میں ڈیٹا کی جو سامراجواد ہے اس کے خلاف میں نے وحث کیا تھا کینگ گومندہ چارے کا ماملہ جس ماملے سے دیش کی ادھکانس نیتیا ڈیسائیڈ ہوئی ہیں چاہے ای میل پالسی ہو چاہے آٹی پالسی ہو چاہے چناؤ آئیوں کی سوشل میڈیا پالسی ہو جب میں نے ان سے سوال پوچھا دروڈی صاحب سے میں نے ایک اسپیسپک سوال پوچھا تھا کہ سپریم کورٹ کی نوجہ جو کا فیصلہ آ گیا ہے اور پچھلے چھ سالوں میں اس سرکار نے کوئی کانون ڈیٹا سرچھا گھ بنایا ہے کی نہیں بنایا ہے یہ بتائیں جب وہ سیکشن فورٹی تری آئیٹی ایک کی بات کرتے ہیں جب وہ سیکشن فورٹی تری آئیٹی ایک کی بات کرتے ہیں دیش میں ایک ماملہ بتا دیں ایک ماملہ بتا دیں ملیشی کمپنی کے خلاف سیکشن فورٹی تری انہوں نے قدم میں اپنے بیوستائی کو چھوڑ دوں گا ورنہ وہ لازمیت چھوڑ دیں ایک قدم بتا دیں راجیب جی جواب دیجئے دیکھیں ایک تو یہ وقتی کون ہے میں نہیں جانتا ہوں پر اچھتم نیالے کی بات کرتے ہیں آپ کو بتا دیتا ہوں سائبر ایکسپورٹ ہے سائبر لک ایکسپورٹ ہے وراغ گپتا ہے راجیب جی وراغ گپتا نام ہے سائبر لک ایکسپورٹ سائبر لک ایکسپورٹ ہے دیش کے بہت ہی مشہور سائبر لک ایکسپورٹ ہاں پتہ نہیں ہے اب میرا بات سننیجے یہ سائبر ایکسپورٹ صاحب کا دو وش ہے پہلے تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھارت میں کوئی قانون نہیں ہے تو ہم نے ان کو بتا دیا میں نہیں کولے اس پر انہوں نے بھارت کے لوگوں کو گمراک ہے دوسرا بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب ابکیل صاحب سپریم کورٹ کے ماننی جج کے سامنے بحث کیجے گا ابھی میری بات ختم کرنے دیجے دوسرا دوسرا وش ہے دوسرا وش ہے اور پورے بھارت ورش کو جاننا ہوگا دا پرسنل ٹاٹا پروٹیکشن بل منسٹری آف لاؤ این جسٹس نے انٹیڈیوز کیا تھا لوگ سبھام میں دسمبر اگیارہ دوہجار انیس کو اس کے بعد جس میں راحل گاندھی بیٹھتے ہیں جس میں سبھی پیپکس کے لوگ بیٹھتے ہیں سانسدو کی عام سہمتی سے اس بل کو law and justice کے standing committee کو بھیجا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 2020 کے انتیم سیشن جو ہم لوگ پورا نہیں کر پائیں اس کے پہلے standing committee کو یہ report دینا ہے جس میں یہ تمام باتیں applicability obligation of data video sheet rights of individual grounds of processing data 30 چیزوں پر بحث ہونا ہے یہ ان کا کہنا کہ بھارت کی سرکار اور کسی سرکار نے کانون نہیں بنایا یہ تو بقاعدہ ودھیک ہمارے سرکار کے پردھی میں ہے لیکن آج کے پردھی میں ہم پارلیمنٹ بلا کے اسے پاس کریں یا لوگوں کا دیش لوگوں اب ان کو تو اب سچائے یہ کاغج یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ بھی پتا ہے کہ یہ بیچارہ دین standing committee اب ان سے بحث ہو سکتی ہے آگے ہم اس پر کبھی چرچہ کریں گے لیکن کیا اس ایپ کے ذریعے جاسوسی کروا رہی ہے سرکار روحن گپتا جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کانگریس کے نیتا میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں روحن جی اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے کہ اس کے سوال پہلے کہ کرونا سے لڑائی ضروری ہے یا لوگوں کے ڈیٹا کی سیکیوریٹی ہے جو وڑ یا لگا بیچ میں اس کو اٹھا کے اور کر دیجی دونوں ہی ایمپورٹنٹ ہے میں جب Praji Pratap جی آپ منتری رہ چکے ہیں جو اب کا 6 number کا clause جب legal چیزیں لگے گا limitation of liability you agree and acknowledge that the government of india will not be liable for any claim relation to use of this app not limited to your inability to access it the failure of app number 3 the accuracy of test positive to covid 19 and important thing any unauthorized access to your information or modification thereof میرا صرف itna سوال ہے اگر آپ کی سرکار نے اس ایپو promotion کیا ہے تو کیوں آپ کو یہ clause اس میں ڈالنا پڑ رہا ہے جب آپ دیش کے ناغری کی information لے رہے ہے تو کیا سرکار کی ذمہ داری نہیں ہے پھر 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 اپنی بات رکھ 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 راجیب جلدی سر اپنی بات ختم کچھ پچھلے پچھلے دس ورشوں میں چنوٹی رہا ہے کہ data protection کی بات ہوتی رہی ہے اور یہ چنوٹی رہا ہے کیونکہ IT Act 2008 میں پر برطمان سرکار بدل رہی لیکن آج کی ستطھی میں جو کوویڈ کے لیے سرکار نے اگر اس اپ کو لانج کر کے لوگوں کو جان بچانے کی کوشش کی ہے تو ہم کانون بتائیں یا دیش کے پدھان منتری کانون بنائیں یا جان بچائیں چلیئے یہی سرکار سرکار کانون تو ہے سر سوال سوال سنٹے نہیں بولی 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 سوال یہ کھڑا کیا تھا میں نے سیدھی سی بات میں نے پوچھ تھی میں نے کہا تھا کہ سرولانس سسٹم ہے سرکار یا یوں کہ لیجے کہ جیسے آپ نے ایپ لانج کیا آپ نے ایپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرے لیتے ہیں تو سرکار کے 135 لوگوں کے ساتھ 135 کو موگوی روس کی جیم میں آگئے اور سرکار جاسوسی شروع کر رہی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ سرکار اگر اس کو جاسوسی نہیں مانتی ہے تو سرکار اس بات کا آشت آسن لکھ کر دی جہاں پر اس نے یہ ڈالا ہے کہ آپ کے ڈاٹا کا اگر میشیوز ہوتا ہے تو اس کی گارنٹی ہماری نہیں سرکار اس پوائنٹ کو اٹھا دی یا ایک سوال کا جواب دی مجھے 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 بولنے جانند جی آپ کی پرابلم یہ ہے بات نہیں آنے دے رہے سر سوال سوال میں کہ اگر آپ کی کسی بھی ڈاٹا کی کوئی بھی نشتہ بھنگ ہوتی ہے یا غلط ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری سرکار کیوں کی سرکار ہمیں دے رہی ہے سرکار اس کی ذمہ داری ہو تو لے گی سرکار دے تو رہی ہے 確 ESTہ لہیا سرکار داری ڈوسرے بار مجبوری سرکار کی ہے کہ سرکار اگر انسان کی اور دیش کے ناغری کی مدد کرنے کے بزلے میں چی ڈھونی جلدی سے اس کا جواب دینا چاہیں گے راجیب جی دیکھئے میں صرف ایک چھوٹا سا ادھاران دینا چاہوں گا اس کے بعد ہمارے کوئی بیچینی نہیں ہے اس کے بعد آپ سبھی ناغرک سبھی لوگ اگر ہمارے پاس دیش کے پدھان منتری اگر پتا ہوتا ہے رسی پرشتی ہوتی ہے اور اگر یہ ایپ ہوتا اور ہمارے مرکز کے لوگوں نے ایپ ڈاؤنلوڈ کیا ہوتا تو پورے بھارت مرکز کے لوگ کہاں گئے ہیں کیا آپ کو اسی بات کیا آپ کی یہ کسام کو دکھتا ہے سامانے وقتی کو گرہننیوں کا دکھت نہیں ہے ٹی وی آنکرز کو دکھت نہیں ہے لیکن آخر میں ایسے جماعت کے لوگ جو اپنے آپ کو گلت کرتے ہو اور گلت کرنے والے لوگ دیش میں بھرامک سمچار پھیلاتے ہو بھرامکتہ پھیلاتے ہو اور سنکرامن پھیلاتے ہو ان کو اس بات کی بیچینی ہے کہ میرا میری اپسٹی کی درج ہو جائی اگر ایپ ہوتا ایپ ہوتا تو مرکز نہیں ہوتا اور مرکز نہیں ہوتا اس کا جواب دے دیجئے فیس بک وٹس اپ یا ویدیشی کمپنیوں کو قلاب ایک کاروائی کیا ہو میں ان کے سامنے پوری طرح سے سرینڈر کر جاؤں گا کانگریز کے شاشنکال میں ڈیٹا پروڈیکشن کانون نہیں بنے یہ ایک ریپورٹ ہے فیس بک نے اس کے لئے لابنگ کیا تھا اسی لئے دس سالوں سے سارے راجنی تکدل یہ جو ڈیٹا سامراجبات ہے اس کے آگے سرینڈر کر چکے ہیں ماملے بڑے ہیں اور جو سیکشن 43 کی بات کر رہے ہیں اس میں بتا دے کیا کاروائی کیا ہے میں نے شاشی سرور جو پارلیمنٹی کمیٹی کے ان کے سامنے جا کے ریپریجنٹیشن دیا اس کے باوجود آس تک ڈیٹا سرچھا کے بارے میں کوئی چیز نہیں کی گئی اور پورا دیش ایک نئے کسیم کا اوپنیویش بات کا شکار ہو رہا ہے جس میں بریشی کمپنیاں پوری بھارتی کب جو بیت پیدا کر رہی ہیں یہ بڑے ماملے ہیں میرے پاس اب وقت نہیں ہے راجیب جی نہیں تو میں آپ سے ضرور اس کا جواب لیتا انہوں نے ایک بڑا شبد استعمال کیا ویراج جی نے یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیٹا سامراج جواد ہے اس کے لئے سرکار کیا کر رہے ہیں بولیے راجیب جی کچھ کہنا چاہیں جلدی سے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا میں صرف یہ کہنا چاہوں گا میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیٹا پوٹیکشن بیل 2019 is in parliament the moment ڈھنیوید اچھا چلیے ڈھنیوید آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے وقت فلال اتنا ہی ہے بحث اور لمبی ہو سکتی تھی ڈھنیوید آپ ساتھ جڑنے کے لئے